بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لار رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن مسلسل ملتا رہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو ایک بیعابان میدان میں کووہ دیکھا کہ اس کی چونچ میں روٹی ہے اور وہ اڑتا جا رہا ہے میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی معاملہ عجیب قسم کا ہے میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ ایک غار میں داخل ہوا میں بھی غار کی طرف چل پڑا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور وہ کووہ اس کے موں میں اک کے کر کے روٹی کے ٹکڑے ڈال رہا ہے اس کے بعد وہ کووہ اڑا اور واپس نہیں آیا میں نے اس شخص سے بوچھا آئینہ انتہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا میں حاجیوں کے کافلے سے ہوں چوروں نے مجھے پکڑ کر سارا مال و مطان چھین لیا ہے اور مجھے باندھ کر اس جگہ پر چھوڑ دیا ہے میں یہاں پر پانچ دن سے بھوک پر صبر کیے ہوئے ہوں پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی میں پریشان حال ہوں اے مالک و مولا مجھ پر رحم فرما تو اس نے میرے پاس ایک کووہ بھیجا ہے جو مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس حاجی کو کھولا اور ہم وہاں سے اکٹھے چل پڑے اور ہمیں راستے میں پیاس لگی تو ہمارے پاس پانی نہیں تھا ہم نے میدان میں نظر دڑائی تو ایک کووہ نظر آیا اس پر بہت سارے ہرن تھے ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کووہ مل گیا جب ہم اس کے قریب گئے تو ہرن وہاں سے بھاگ گئے جب کووے کے پاس گئے تو پانی بھی نیچے چلا گیا میں نے کووے سے پانی نکال کر پیا اور عرض کیا اے میرے رب یہ ہرن نہ تو رکو کرتے ہیں اور نہ ہی سجدہ کرتے ہیں اس کے باوجود تو نے ان کو زمین کی سطح پر پانی دیا ہے اور ہم سوگز کی لمبائی سے پانی نکالنے کے محتاج ہوئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں تو حاطف غیبی سے آواز آئی اے مالک بن دینار بے شک ان ہرنوں نے ہم پر بھروسہ کیا تھا اس لئے ہم نے انہیں پانی پلایا اور تم نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا محترم دوستو ایک شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مقامات پر مختلف چیزوں سے آزمایا ہے اور آپ کا امتحان لیا گیا ہے اس طرح کہ کبھی تو نمرود جیسے فرعون سے مباعثہ ہوا تو کبھی وطن کو خیر آباد کہنا پڑا کبھی آتش نمرود میں بے خدر کودے تو کبھی حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے جگر کے ٹکڑے کے نرم و نازک گلے پر چھوری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے دوستو اوپر جو ہرنو والا واقعہ ہم نے سنا اس میں ہرنو کا توقل صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات بابرکات پر تھا تب ہی تو کومے کا پانی سطح پر آ گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توقل صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات پر تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کفار ہس رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی توحید پرست اور ہمارے بتوں کی توحین کرنے والا زندہ نہیں رہے گا مگر دوسری طرف فرشتے چرن پرن مہوے حیرت تھے اور پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا بنے گا اور اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے اتنے میں حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو ابراہیم علیہ السلام نمرود کی سلگائی ہوئی اس آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اسی وقت آسمانوں سے بڑی بھرتی کے ساتھ حضرت جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں مگر اللہ کے خلیل اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس مقرب فرشتے سے فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے تم چلے جاؤ میری نظریں تو اس ذاتِ بابرکات پر ہیں جو میری اس حالت کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا دوست اس وقت مشکل میں ہے اور مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ وہ میری مدد ضرور فرمائے گا کہا جاتا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں کافی دن لگ گئے اور آگ اتنی زیادہ اور بلند تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا ادھر بدھ پرست حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیتے ہیں اللہ کا خلیل جیسے ہی آگ میں جاتا ہے دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے دوست کے لئے پہنچ جاتی ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم فرماتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قُلْ يَا نَا رُوْكُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِمْ اے آگ میرے خلیل پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا دوستو آگ کے اندر اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان عشق و محبت کی کیفیت جاری ہے اور باہر ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے کافر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر خوشی منا رہے ہیں مگر جیسے ہی آگے ہو کر دیکھتے ہیں تو یہ کیا آگ گلزار بن چکی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی اتمنان و سکون کے ساتھ اندر تشریف فرما ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دی جس کو خدا پاک نے وہ خوش نصیب ہے کتنی عظیم ہے دولت یقین کی دوستو تمام واقعات کی روشنی میں گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یقین کی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اکل کہتی ہے کہ کاروبار میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی مگر کچھ فیصلے ایمان پر کرنے ہوتے ہیں اپنے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے داناؤں کا کول ہے کہ جو بندہ رسک نہیں لے سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دوستو بلیب کریں کہ جب آپ کے اندر ایمان و یقین کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو آپ کی روح روشن و منور ہو جائے گی آپ کو سرور آنے لگے گا ایک عجیب سا اتمنان و سکون محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کسی مجبور کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا گواہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے آپ ہوا میں اڑنے لگے ہوں بس ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے جو شاید میں یہاں بیان نہیں کر سکتا دوستو اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بہت ساری مسالیں بہت سارے واقعات میرے دماغ میں گردش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کیفیت جاری ہو گئی ہو مگر جب وقت کی قلت پر نظر جاتی ہے تو کلم رک جاتا ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریت سمجھ کر دوسرے مسلمانوں تک اپنے دوستوں تک اسے ضرور شیئر کیجئے گا کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جب یہ ویڈیو کسی دوست تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا دل چوٹ کھا جاتا ہے اور اس کے دل میں یقین کی دولت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ راہ راست پر کامزن ہو جاتا ہے تو آپ کی قبر و آخرت بھی سمر جائے گی لہٰذا یہ صدقہ جاریہ ہے اسے آگے ضرور شیئر کریں دوستو آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ نے آج اس سے کیا کچھ سیکھا ہے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا آخر میں بس یہی کہوں گا کہ دی جس کو خدا پاک نے وہ خوش نصیب ہے کتنی عظیم ہے دولت یقین کی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا فی امان اللہ